السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرنڈس اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجئے تو جی یہ آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپیر سے اور آج تیاری ہوئی ہے زنگر برگر بنانے کی اپنے ہزبنڈ اور اپنے بچوں کی فرمائش پر تو کافی دنوں سے میرے بچے فرمائش کر رہے تھے کہ ماما آپ آج زنگر برگر بنائے تو میں نے سوچا کہ چلو میکنڈ ہے تو کیوں نہ زنگر برگر بنائے جائے تو جی یہاں پر جینا میں بیٹ کروں گی یہ پارچے بغیر جینا یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہزبن کبھی بنوا کے لی آتے ہیں کبھی گھر میں خود بنا دیتے ہیں تو آج جینا یہ اس طرح کے جو پیسس ہوتے ہیں یہ میرے ہزبن نے آج بنا دیئے تھے مجھے بھی پیسس اور میں نے اس کو اچھے سے واش کرا پھر میں نے ڈرین کر لیا اس کا پانی وغیرہ سب نکال دیا تھا اس کے بعد جی میں اس کو اتنا بیٹ کروں گی دونوں سائٹ سے تو یہ جیسے کہ آپ بیٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ گھر میں موجود ہوتا ہے اب تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے تو اس کو بیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سپائسس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اندر تک چلے جاتے ہیں اور یہ پیسس تھوڑے سے کہیں سے موٹے ہوتے ہیں یا کہیں سے پتلے ہوتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے اس سے بیٹ کرنے سے اور یہ بیٹر بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس میں ایک تو جو نہیں کہتے بلکل سیتھ سمپل سا ہوتا ہے اور ایک ہے سکوائر شیپ میں جو نہیں کہتے اس میں یہ لگاوا ہے تو آپ دونوں طرف سے جو نہیں کہیں سے بھی اس کو بیٹ کریں تو یہ جو پیسس ہوتے ہیں یہ بلکل صحیح شیپ میں آجاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی تو پھر اب جو نا میں اس میں سپائسس وغیرہ جو نا ایٹ کروں گی میں نے سارے بیٹ کر لیے تھے اور پھر ایک باول میں ڈال دیا تھا جب باول جو نا میں تھوڑا سا بڑھا لیتی ہوں تو پھر مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اور میرینیٹ کر کے اسی باول میں رکھ دیتی ہوں تو میں اس میں ڈالوں گی سویا ساس وینیگر اور چلی ساس تو سویا ساس اس میں میں جو نا تقریباً یہ میرا خواہ سے سکسٹین ٹو سیونٹین پیسس تھے تو میں نے اس میں فور ٹی سپون جو نا سویا ساس چلی ساس وینیگر کر کے ڈال دوں گی اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو میرینیٹ کر کے رکھوں گے میں چکن تو یہ بہت اچھا چکن زنگر بنتا ہے اور بہت زبردست بنتا ہے بلکل کیف سی سٹائل کا بنتا ہے تو اگر آپ اس ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا زنگر برگر بنے گا تو جی سارے اس میں جو نا میں نے سویا ساس چلی ساس اور وینیگر اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ایٹ کرنے کے بعد جو نا پھر میں اس کو پر نیچے کر لوں گے تاکہ بلکل اچھے سی جو نا ساری چیزیں سپائسز بغیرہ چکن میں مرج ہو جائیں لگ جائیں اور جی اس میں پھر میں ایٹ کروں گی سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابع ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر ہمیں کم پیسز ہوتے ہیں تو کم لازمی بات ہے ہم اس پیسز ایٹ کریں گے یہاں پڑنا سالٹ ایٹ کیا تھا پھر اب ریڈ چلی پاڈر ہے وہ اس میں میں ایٹ کروں گی اچھا ریڈ چلی پاڈر تھوڑا سا جو نا میں زیادہ لوں گی بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا سا تاکہ اس میں جب ہم کیا سوڑ جو اس حیث فر ریڈ, کوٹنگ کے منتgrے دیں گے اس اور extinction میں حیثیت کیا میں چلی پاڈر ایٹ کروں گی گارڑک پاڈر ایٹ کروں گی پیسٹ ایڈ نہیں کروں گی گارڑک کا پاڈر اے گارڑک میں اپ س disorders آپ کو بہت تیسٹ سمیدھ سکتے ہیں گارڑک کا بہت جب ہم سے ااڑکا ہے اورlaimed وائٹ پیپر ایٹ کروں گی وائٹ پیپر کا چیز Siri بہت اچھا ہے اگر ہم زنگر برگر بنا رہے ہیں کیف سی سٹال کا بنا رہے ہیں اس طرح سے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جینو موٹو کا میں اس میں بہت تھوڑا سا ایٹ کروں گی زیادہ ایٹ نہیں کر رہا ہے میں اس میں جینو موٹو اور اس کو جو نا میں اچھے سے میرینیٹ کر دوں گی اچھا میرینیٹ اٹلیسٹ آپ جو نا آدھے گھنٹے کے لیے ضرور کریں مگر میں جو نا میرینیٹ کر کے نا تین سے چار گھنٹے اس کو چھوڑ دیتی ہوں باہر رکھ دیتی ہوں فریج میں نہیں رکھتی نا اور اچھلی آج کچھ یہ تھا کہ میرے حضبن نے کچھ گیسٹ کو بھی بلایا تھا میں نے اپنے حضبن کو بتا کہ آج میں زنگر بنا رہی ہوں تو میرے حضبن نے کچھ گیسٹ وغیرہ بلایا تھے اپنے نا تو یہ تھا کہ پھر میں نے شام سے تیاری سٹارٹ کر دی تھی تقریبا دوپیر کے چار بج رہے تھے تب اسٹارٹ کر دیئے تھے یہ سب چیزیں نا تو میں میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دوں گی تقریبا چار سے پانچ گھنٹے اور اب تو بیدر بھی ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ میرینیٹ کر کے اگر باہر بھی رکھ دیں گے روم ٹیمٹریچر پہ تو چکن خراب ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہے تو آپ اس کو بس کور کر کے جو نا رکھ دیں اور میں نے دیکھے جی اس کو میں نے بہت اچھے سے میرینیٹ کر دیا اور اس میں سپائسز وغیرہ جو میں نے ڈالے ہیں بہت بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے ہر چیز کی ہم اس کو کور کر کے رکھ دوں گی یہاں پر جی میں فرنچ فرائز وغیرہ بنا رہی ہوں اچھا آتے جاتے جو نا میرے ہزبنڈ موسیقل لگے لائے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کبھی کچن میں آ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ نا تو اس طرح سے بس یہ سب چلتا ہی رہتا ہے تو میں میرینیٹ کرنے کے بعد چھکن پھر میں نے سوچا کہ میں فرنچ فرائز وغیرہ کی بھی تیاری کر لیتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر کام سے ایک ساتھ ہی جو نا فارغ ہو جاتے پھر بس فرائے کرنے کا رہ جاتا ہے تو یہاں پر جو نا میں نے یہ فرنچ فرائز وغیرہ نا اس سب کٹ لیے تھے پھر میں اس کو ڈپ کر کے نا تھوڑے دیر کے لیے پانی میں جو نا رکھ دوں گی پھر تھوڑے دے کے بعد اس کا پانی چینج کر لوں گی اور پھر لاس میں جو نا میں بلکل چل وارٹر میں نا یہ فرنچ فرائز اس میں ڈپ کروں گی جب مجھے فرائے کرنا ہوگا تقریباً پندرہ منٹ پہلے پھر میں نا اس کو ڈرین کر لوں گی کسی بھی چھنی میں یا ڈرینر میں نا اور گیس کو بھی آنا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کروکری وغیرہ بھی نکال کے میں اس کو واش کر لوں کیونکہ جب بھی جو نا مجھے کرنی ہوتی ہے تو پھر میں واش کر کے اس کرتی ہوں چاہے میں نے جتنی بھی صاف کر کے کیوں نہ رکھی ہوں تو یہاں پر جی میں نے نیٹ کر دیا تھے چکن اور تقریباً دو گھنٹے گزر گئے تھے اس کے بعد جو نے کوٹنگ وغیرہ کرنی تھی تو میں آپ کو کوٹنگ کا بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے کرتی ہوں یا میں نے یہاں پر نا میدہ لیا ہے بڑے سے باول میں اچھا میں بڑا ہی باول لیتی ہوں کیونکہ نا تاکہ کوٹنگ کرنے میں نا آسانی ہوں تو یہاں پر جو نا کون فلور نا میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی بہت زیادہ اس میں ایٹ نہیں کر ہی میں کون فلور میدے میں اور اس کے بعد جی میں یہ جو نے چکن کا پورڈر ہوتا ہے یہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم اس میں نہ ایٹ کرتے ہیں یہ چکن کا پورڈر تو یہ میں آپ کو پیکٹ دکھا رہی ہوں میں یہی والا چکن کا پورڈر ایٹ کرتی ہوں میبی کہ کوئی دوسری کمپری کا بھی شاید ملتا ہوگا مگر میں یہ والا ایٹ کرتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور فرنچ فرائز میں جو نا گرم گرم فرنچ فرائز جیسے ہم فرائی کرنے کے بعد نکالتے ہیں اس کے بعد چاڑھ مسالہ اور یہ والا چکن کا پورڈر آپ ایٹ کریں فرائز میں تو بہت زبردست خوشبو آتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے بچوں بہت پسند کرتے ہیں اس کے بعد جو نا میں چلی پورڈر ایٹ کروں گی اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ سالٹ کھاتے ہیں کچھ تو آپ سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں انہا تو میں مطلب سالٹ ایٹ نہیں کروں گی اس میں کیونک بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں سالٹ وغیرہ تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے کہتے ہیں کوڈنگ میں نا جو میدے کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو جی یہاں پر جو نا میں نے میدے کا وہ جو تھا وہ بھی میں نے تیار کر لیا اس کے بعد جو نا میں ایک سوس تیار کروں گی جس طرح سے ہم زنگر برگر کھاتے ہیں کیف سی کا اس میں سوس رلی ہوتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے جی آج میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جو نا میں کس طرح سے بناتی ہوں تو یہ میں نیشنل کی کلاس کچھ اپ کو کچھ اپ کو کچھ اپ کو کچھ اپ کو کچھ اپ کچھ اپ دیکھ اپ گارلک کا پارڈر بہت تھوڑا سا یہ تیسٹ سوس کو بے زبردست سے کچھ واپنے کی سئلے آپ اس کو زیادہ کریں کہ جی آئی کی جنگر برگر یا کسی بھی کوئی بھی ایک بہت اگر کے لیا اسے تیسٹ آ ساوس کرتے ہیں جی آگے میں تیسٹ سوس کا بہت 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 زبردست حیال مشرق ہے کہ یہ بہت بہت زبردست پارگر ہے جنگر برگر میں کسی بھی بھی کیخصwonن برگر میں بہت اچھا تیسٹ آتا ہے اور اس میں گرلک کا پورڈر ہی جائے گا پیسٹ اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے گرلک کا پورڈر اس میں میں نے ایڈ کر رہا ہے اور اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے گرلک کے پورڈر سے اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی تو یہ ساری تیاری جو میں تھوڑے تھوڑے دیکھئے بات کر رہی تھی کہ مغرب کے بعد کھانا کھانا تھا تو ساری چیزیں ٹائم پر بھی ریڈی ہو جائیں یہاں پر سب چیزیں تیار ہو گئی تھی الحمدللہ اور گیسٹ بھی آ گئی تھی تو پھر میں نے دونوں چولوں پر کڑائی رکھ دی تھی کیونکہ ایک میں مجھے بنانی تھی فرنچ فرائز اور ایک میں مجھے بنانا تھا زنگر برگر تو میں نے یہ پیسز وغیرہ کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیسز جو نا اس میں مہدے میں کس طرح سے میں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ہلکا سو کوٹ کرے نکال دیں تو اس میں جو کرمز بنیں گے نا جیسے کیے پسی میں ہم برگر کھاتے ہیں ملکل ایسے ہی کرمز بنیں گے تو آپ نے اس کو جو نا بہت اچھی سے نا میرینیٹ کرنا ہے اس میں یہ مہدے میں تو میں جو نا یہ اس کو سائیڈ میں رکھ دوں گی پھر دوسرا کرنا شروع کر دوں گی تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میری کڑائی بڑھی ہے تو تین سے چار پسی جو نا آرام سے بن جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پڑ نا یہ بہت اچھا ہے ہے میدے میں پھر یہ جو پانی ہے وہ تھوڑا سا جو نا تھنڈا چل پانی لیا ہے میں نے چل وارٹری لیا ہے میں اس میں ڈپ کروں گےilotنگی پھر جو نا کی کتم اس میں ڈالوں گی میدے بڑڈ ہوں کہ یہ کھات گا مجھے بڑھنے کنٹس دوں کو بہت بہت میں سے خاص بڑھتی بڑھت کے لئے، layer یہاں پر چھکن کے پیس ڈال دی ہیں یہاں پر دوسری کڑھائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا تھا ساتھ کے ساتھ میں نے فرنچ فرائز بھی بنانے ہیں اچھا ہوتا کچھ اس طرح سے کہ یہ پیسز جو ہے میں فرائے کر کے نا ہارٹ پوٹ میں یا ٹرے میں اس طرح سے رکھتی رہتی ہوں تو پھر ہم لوگ جو نا گرم گرم ہی سرف کرتے ہیں اچھا میرے ہزبرن آپ کو پتہ بچے بھی جو نا گرم ہی پسند کرتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ پوٹ میں جو نا میں یہ سب چیزیں رکھتی ہوں فرائے کرنے کے بعد پھر ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں اچھا میں تو بالکل لاسٹ میں ہی کھاتی ہوں مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر گیسٹ وغیرہ بلائے ہوتے ہیں تو پھر جو نا ان کو گرم گرم سرف کرنا ہوتا ہے لازمی بات ہے ٹیسٹ کا جو نا تب ہی اچھا لگتا ہے اور جسا نا کا موسم ہے آگے میں انٹر بھی ہے تو تھوڑا سا گرم کھانا اچھا لگتا ہے گرمیوں میں تو چلو ہم پھر بھی تھوڑا بہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ریسٹرن مقارہ میں جاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں دونوں چیزیں وہاں پر فرائی ہو رہی تھی ہیں فرائیز بھی اور چھکن بھی تو میں نے سوچا یہاں پر میں ٹرے میں یہ بٹر پیپر لگا دیتی ہوں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے یہ بٹر پیپر میں نے امتیاز سے یہ رول لیا تھا اور یہ کافی بڑا رول ہے اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے میرے پاس تو اس میں بہت اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے یہ بہت زبردست بٹر پیپر ہے امتیاز سے لیا تھا میں نے یہ اور دیکھیں جی یہاں پر جو ہے میں تھوڑ تھوڑ دے کے بعد چمچل چلا رہی ہوں اور یہ بہت جو نا چکن جو ہے نا بہت لو میڈیم پر جو نا اپنے فرائی کرنی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھی رہ جائے بلکل اندر سے ہی کوک ہو جائے گی اچھا اب فرنچ فرائز وغیرہ ہو گئے تھے اور بچوں نے جو نا آوازیں لگانے شروع کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پر جو نا میں نے وہ پیسس نکال لیے تھے پھر اگین جو نا میں نے کوٹ کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جو نا میں نے فرنچ فرائز بخارہ بھی نکال لیے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ دو کڑھائیں ایک ساتھ رکھ دیدیوں تھی خبní پر تو یہ ہوتا ہے کہ خبات بانتے رہتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ اور چھکن بھی بناتے رہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جلدی کام ہو جاتا ہے اور وقت کی بھی بچت آ جاتی ہے تھوڑی بات اور یہ ہوتا ہے کہ جو نا گیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ فرنچ فرائز نکالو پھر جو نا چکن ڈالو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے میں دونوں کڑھائی ہیں ایک ساتھ چڑھا دیتی ہوں چولے پر اور دیکھیں یہاں پر نا فرنچ فرائز میں جو نا میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی اور کہتے ہیں چکن کا پورڈر ڈالوں گی اچھا گرم گرم جو نا فرائز نکالیں تو اس میں چکن کا پورڈر آپ پر تھوڑا سا سپرنکل کر دیں بہت تھ خوشبو بھی بہت اچھا آتی ہے اور ٹیسٹ بھی جو نا فرائز کا بہت اچھا آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو نا فرائز ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو ڈش میں جو نا کے نکال لیا ہے اور یہاں پر دکھاتی ہوں میں آپ کو چکن چکن کی طرح سے یہ دیکھئے چکن بھی جو نا الموسٹ ہو گئی ہے میں نے اس کو جو نا فوق کی مدد سے پھر میں نے نائف کی مدد سے دیکھا تو چکن اندر تک جو نا گل گئی تھی بلکل الحمدللہ تو دیکھئے یہ جو نا میں نے پیسس نکال لیا تھے پھر اور پیسس ڈال دیا تھے تو جو یہاں پر جو نا دستخان وغیرہ لگا لیا تھا میرے بیٹے نے اور ہم لوگ نیچے بٹھ کے ہی موصلی کھاتے ہیں گیسٹ وغیرہ بھی آگئے تھے تو اچھا ہوتا کچھ اس طرح سے کہ میرے حزبن نا دستخان پر بٹھ کر ہی جو نا برگر بنا رہے ہوتے ہیں اور سب کو سرف کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے جو نا ہم زنگر برگر انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر نہ فرنچ فرائز بگا رہے ہی سب کچھ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی بہت مزے کی بنیتی ہیں سب چیزیں نا کیونکہ میرے حزبن سب کو گرم گرم سرف کر رہے تھے تو گرم گرم کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم گھر میں اگر اس طرح کے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنیزبت کے ہم باہر جا کے باہر جا کے بھی انجوائے کرتے ہیں مگر وہ مون پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مگر ہم لوگ گھر میں جو نا بچے موسیقی نا میرے گھر میں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو بس جی یہ دیکھئے میرے حزبن جو نا الحمدلہ سب کو بنا بنا کے دے رہے تھے اور بہت اچھا بنا تھا گیسپ کو بھی جو نا بہت اچھا لگا تھا الحمدللہ سب کام جو نا کہتے ہیں بہت اچھے سے ہو گئے تھے یہ دیکھئے یہاں پر بس بنا بنا کے دے رہے ہیں اور سب کو سرف کر رہے ہیں بچے جو نا اپنا بنا رہے تھے میرے حزبن گیسپ کو بنا کے دے رہے تھے اور یہ سوس میں نے جو نا کہتے ہیں جب میں بنا رہی تھی نا اس وقت میں نے چکھی نہیں تھی جب میں دستہان پر پٹھی تھا میں نے یہ سوس فرنچ فرائز سے کھائی تو یہ سوس بہت بہت مزیگی تھی بہت امیزنگ بہت بہت اچھی بنی تھی نا ڈی بہت ہی بہت ہی مزیدار برگر بناتا ہے بہت بہت زبردست برگر بنایا ہے بہت دینے برگر انہیں بہت ہی خریف مزیگی تھی نا گری بیٹ tiếp میں فرائے regret یہ کہ گیسٹ وغیرہ کو اپنے ہزبنڈ کو بچوں کو سب کو سرف کیا اس کے بعد میں آخر میں بیٹھتی ہوں بالکل یہاں جی میں اپنا برگر بنا رہی ہوں اور مجھے خوشبو سے اب تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور ایک حادثے پس میں نے یہ تھا کہ کیمرہ پکڑا ہوتا تو ہل رہا تھا بہت زیادہ کیمرہ تو میں اپنا یہاں پر برگر بناوں گی اور میں اپنا برگر انجوائے کروں گی موسیقی موسیقی اپسو جی کہ آپ کو میرا vlog اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے پرینز اور فیملی میں شیئر کر دیجئے تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ